اسلام علیکم فرنس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ الیکٹرک بائیک کی بیٹری ہو یا الیکٹرک کار کی بیٹری ہو آپ کے پاس ڈرائی بیٹری ہے لیتھیامائن بیٹری ہے یا لائف او فور بیٹری ہے تو اس کے لیے آپ کی کتنے وولڈ کی بیٹری ہے اور کتنے وولڈ کا چارجہ لگے گا تو اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں اور فرنس ہم ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسیڈ بیٹری ہے ایسیڈ بیٹری کے لیے بارہ وولڈ پر کتنے وولڈ اوپر رکھ کر چارج کیا جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈرائی بیٹری ہے ڈرائی بیٹری کے لیے بارہ وولڈ کے اوپر کتنے وولڈ ایکسٹر رکھ کر چارج کیا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس لیتھیامائن بیٹری ہے یا لائف او فور بیٹری ہے تو اس کی کلکولیشن کیسے نکالیں گے جس سے ہماری ایکزیکٹ ویلیو نکل آئے اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے جو ای وی کی دنیا میں نہیں ہیں اس فیلڈ میں آ چکے ہیں پر ان کو ابھی چارجر میں مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمیں کون سا چارجر سیلیک کیا جائے تو یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور آپ کو اس میں کافی زیادہ ہیلپ ملے گی جی فرنڈز سب سے پہلے ہم ایسیڈ بیٹری پر بات کرتے ہیں کہ ایسیڈ بیٹری کے لیے کتنے وولڈ کی بیٹری ہو تو اس کے اوپر کتنے ایکسٹر وولڈ رہ کر چارج کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارہ وولڈ کی بیٹری ہے بارہ وولڈ کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ٹو پوائنٹ ٹو وولڈ اسی بارہ وولڈ میں آپ پلس کر دیں گے تو آپ کا چارجر کی ویلیو نکل آئے گی کہ کتنے وولڈ کا چارجر لگے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بیٹری اور یہاں پر چارجر لکھا وہ آ رہا ہے اگر ہم ٹو وولڈ میں ٹو پوائنٹ ٹو وولڈ پلس کریں گے تو تو یہ ہمارا چارجر نکل آئے گا ٹو وولڈ میں ٹو 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 ہمارا چارجر نکل آئے گا اس کے لیے سے ہمارے اور چارجر کی ویلیو نکال لی ہے تو کس طرح نکالیں گے آپ یہ ٹو ٹو وولڈ کے لیے ٹو ٹو وولڈ کا چارجر لگے گا سکس پونٹ ایٹ وولڈ کا چارجر لگے گا سکس پونٹ ایٹ وولڈ کا چارجر لگے گا اور سکسی وولڈ کے لیے سیونٹ بونڈ کا چارجر لگے گا سکسی ٹو بولڈ کا چارجر کیسی طرح کس طرح کیسے لگے گا پوڑی میں آپ کے سامنے کالکولیشن لگاتا ہوں ٹو ٹو کو ٹوڥ کرج کریں گے ٹو پر تو یہ ہمارا ویلیو کا آگئی سکس سکس ویلی ہوگی سکس کو ملٹی پلائے کر دیں گے 2.2 کے ساتھ تو فرنس یہ ہمارا 13.2 اس کو پلس کر دیں گے 72 وولٹ میں یہ جو ہمارے یہ وولٹ ہے اس کو پلس کر دیں گے تو یہ ہمارا چارجر نکلا ہے 85.2 وولٹ کا یہاں پر چارجر لگے گا تو یہ سیمپل سی کلکولیشن ہے جی تو فرنس اب ہم لیڈ ایسیڈ بیٹری کی طرح بات کرتے ہیں اور لیڈ ایسیڈ بیٹری کے لیے بارہ وولٹ پر کتنے وولٹ رکھے جاتے ہیں تو فرنس بارہ وولٹ کے اوپر دو وولٹ رکھے جاتے ہیں لیڈ ایسیڈ بیٹری پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بارہ وولٹ ہوں بیٹری کے تو اس کو چودہ وولٹ پر چارج کیا جاتا ہے اگر فرنس چوبی وولٹ کی بیٹری ہو تو اس کو اٹھائیس وولٹ پر چارج کیا جاتا ہے اگر 36 وولڈ کی بیٹری ہو تو اس کو 42 وولڈ پر چارج کیا جاتا ہے اگر 48 وولڈ کی بیٹری ہو تو اس کو 56 وولڈ کا چارجر یوز کریں گے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اور اگر 60 وولڈ کی بیٹری ہو تو 60 وولڈ کی بیٹری کے لیے 70 وولڈ کا چارجر یوز کریں گے اب ہم لیتھیم بیٹری کی طرف بات کرتے ہیں کہ لیتھیم بیٹریز کے لیے کتنی ویلیو کا چارجر یوز ہوگا تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جو لیتھیم کے مومن سیل ہوتے ہیں وہ 3.7 وولٹ کے ہوتے ہیں اور جب وہ فل چارج ہو جاتے ہیں تو وہ 4.2 وولٹ تک فل چارج ہوتے ہیں اچھا فرنز لیتھیم بیٹریز کے پیک بنانے کے لیے اس کی ویلیو نکالنے کے لیے بی ایم ایس یوز ہوتے ہیں بارہ وولٹ کی بیٹری کے لیے 3 ایس کا بی ایم ایس یوز ہوگا 24 وولٹ کی بیٹری کے لیے 7 کا اسی طریقے سے یہ ساری ویلیو دی ہوئی ہیں آپ کو اگر بارہ وولٹ کی بیٹری بنانی ہے تو آپ کے جو یہ بی ایم ایس ہے بی ایم ایس کو جو اس کے فل ویلیو ہوتے ہیں مثلا لیتھیا مائن کا جو سیل ہے جتنا جس ویلیو پر فل چارج ہوگا اس کو ملٹیپلائر کر دیں گے تو وہ ہمارے چارجر کی ویلیو نکال آئے گی اگر ہم نے بارہ وولٹ کی بیٹری پیک کے لیے ہم نے اپنے چارجر کی ویلیو نکالنی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ اس کے ساتھ کتنے ایس کا بی ایم ایس لگا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ وولٹ کی بیٹری کے لیے 3 ایس کا بی ایم ایس لگا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس 3 ایس کو آپ اپنے 4.2 ویلیو سے ملٹیپلائر کر دیں گے تو ہمارے چارجر کی ویلیو نکال آئے گی میں آپ کے سامنے ابھی نکالنے لگا ہوں 3 ملٹیپلائر 4.2 تو یہ ہمارا 12.6 وولٹ کا چارجر نکل آیا کسی طریقے سے فرینڈز آپ نے ان سب کی ویلیو نکال لی ہیں 12.6 وولٹ کا اسی طریقے سے اب 7 کو ملٹیپلائر کریں گے 4.2 کے ساتھ تو یہ ہماری ویلیو نکل آئے گی 29.4 نکل آئے گا ویلیو 36 وولٹ کے لیے جو چارجر نکلے گا 36 وولٹ کے لیے 42 وولٹ کا چارجر ہمارے رہے گے گا 48 وولٹ کی بیٹری کے لیے 54.6 اسی طرح 16 ایسا ہے تو اس کے لیے 67.2 وولٹ کا چارجر لگے گا اور اسی طریقے سے ہمارا 72 وولٹ کی بیٹری ہے 72 وولٹ کے ساتھ 20 ایس کا بی ایم ایس یوز ہوتا ہے تو 20 کو ملٹیپلائر کرتے ہیں اگر ہم 4.2 کے ساتھ تو یہ ہمارا 84 وولٹ کا چارجر نکل آئے گا تو اور اگر اسی طریقے سے 84 وولٹ کی بیٹری ہے 24 ایس کا بی ایم ایس لگتا ہے اس کو ملٹیپلائر کر دیں گے 4.2 کے ساتھ تو یہ ہمارا 100 وولٹ کا چارجر لگے گا اسی طریقے سے ہماری 96 وولٹ کی بیٹری ہے جس کے ساتھ 28 ایس کا بی ایس لگتا ہے اس کو 4.2 کے ساتھ ملٹیپلائر کر دیں گے تو یہ ہمارا 117 اشاری اچھے یعنی 117.6 وولٹ کا چارجر لگے گا جی فرنس تو فائنلی اب ہماری جو لائف او فور بیٹریز ہیں ان کے چارجر کی ویلیو نکالیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو لائف او فور سیل ہوتے ہیں وہ 3.2 وولٹ کے سیل ہوتے ہیں اور جب وہ فل چارج ہو جاتے ہیں تو وہ 3.65 وولٹ تک سٹل ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں تو یہ ان کی جو ہے فل چارجنگ کی ویلیو ہے تو ہم نے سیم جیسے لیتھیا مائن بیٹریز کے ساتھ کیا تھا اسی طریقے ایسے کریں گے کہ 3.65 وولٹ کو بی ایم ایس کے ساتھ ملٹیپلائر کرتے جائیں گے تو ہماری چارجر کی ویلیو نکلتی آئے گی تو سب سے پہلے ہم 12 وولٹ کی بی ایم ایس کے نکالتے ہیں تو اگر ہم 4 کے ساتھ ملٹیپلائر کرتے ہیں تو یہ ہمارا 14.6 وولٹ کی ویلیو کا چارجر نکل آئے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم 8 کے ساتھ ملٹیپلائر کرتے ہیں تو یہ 29.2 وولٹ کی ویلیو نکلے گی جو 24 وولٹ کو 29.2 وولٹ کا چارجر لگے گا اور 36 وولٹ کو کتنے وولٹ کا چارجر لگتا ہے zebra coo ھوایک موسیقی ھے گا ربھ overwhelming بھائی اور op پی سکس ایٹی سیون پوائنٹ سکس وولڈ کا اگر چارجر ہوگا تو یہ ہمارا سیونٹی ٹو وولڈ کے بیٹری پیک کو بل چارج کرے گا اور اس کے بعد ہم ہمارا جو آ جاتی ہے ایٹی فولڈ کا اگر بیٹری پیک ہے تو اس کے لیے ٹونٹی ایٹ سے اگر ہم ملٹی پلائے کرتے ہیں تری پوائنٹ سکس فائی کو تو یہ ہمارا وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو وولڈ کا چارجر نکل آئی ہے ویلیوز کی اور اب ہمارا لاسٹ میں نیٹی سکس وولڈ کا اگر بیٹری پیک ہے تو نیٹی سکس وولڈ کے بیٹری پیک کے لیے ہمارے پاس ایک سو سولہ اشاریہ آٹھ وان وان سکس پوائنٹ ایٹ وان وان موسیقی